ایک سال پہلے جو ویرات کولی نے کہا تھا سیم ٹو سیم ایک سال بعد وہی بابر آزم نے کہہ دیا ہے ٹریکٹ کی دنیا میں پرفارمسیز اپ انڈ ڈاؤنز چلتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار انیس تک ویرات کولی نے جو نا کپٹنسی کی انکیونٹی چیمپینز ٹروفی کے سمیت دوہزار انیس تک ویرات کولی نے کپٹنسی کی اور دوہزار انیس میں خراب پرفارمسیز اور خراب ٹیم کی پرفارمسیز کی وجہ سے کولی نے کپٹانی چھوڑ دی تھی اور پھر دوہزار تیس تک بدترین مطلب کے اس کی فرم رہی جب سے اس کا کریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ تین سال اس کے برے ترین رہی اس میں کوئی ایک سنچری بھی اس کے بلے سے نہیں نکلی تو جب کولی بالکل مطلب اکیلا تنہا ہو گیا ہے سارے کھلاری اس کو چھوڑنے لگے تو کولی نے جب کمبیک کیا افغانستانی خلاف پہلی سنچری بنائی ٹی ٹونٹری ورلڈ کپ میں تو ایک انکر نے سوال کیا کہ کیا آپ نے جو کپٹنسی مطلب کے جو آپ کمبیک کیا ہے اس کے پیچے کیا راز ہے کس نے آپ کو مطلب سنبھالا ہے کوئی ایسی بات جو کسی نے آپ کو بتائی ہو کچھ ایسا موٹیویٹ آپ کو جو آپ کو آگے لے کیا ہے دوبارہ کمبیک کرنے پر جس نے آپ کو جو انا موٹیویٹ کیا تو کولی نے بتایا کولی نے کہا کہ جب میں نے 2019 میں کپٹنسی چھوڑی تھی تو اس وقت سب کے پاس میرے نمبر تھے سوائے ایک بندے جو میرے سا ٹچرہ جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے اور جس نے مجھے موٹیویٹ کیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہو جائے گا ایم ایس دھونی ایم ایس دھونی کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پاس میرا نمبر تھا جو مجھے مشورے دیتے تھے جو میرے قریب قریب ہوتے تھے کسی ایک بندے کا میسیج نہیں آیا ایک بندے کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں جس کے ساتھ میں خود کھیلا ہوں وہ ہے ایم ایس دھونی کہ ایم ایس مہینڈرہ سنگھ دھونی واحد وہ کھلاری جس نے کولی کو برے وقتوں میں کمبیک کیا برے وقتوں میں اس کا ساردیا اس کو موٹیویٹ کیا اس کے علاوہ کسی ایک بندے کا میسیج نہیں آیا کنگ کولی کو آج وہی سچویشن بابر آزم کی چل رہی ہے بابر آزم کی کیپٹنسی خراب چل رہی ہے بابر آزم سے ویننگ نہیں ہو رہی ہے ورلڈ کپ سے آلموسٹ باہر ہو چکا پاکستان تو بابر آزم سے بھی انکر نے یہی سوال کیا کہ کیا آپ لوگ کچھ چینجنگ ٹیم میں کرنا چاہتے ہیں کتنا بڑا ٹارگٹ جو آپ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ چار سو پچاہ سے پلاس بنائے اور آپ انگلینڈ کو ہرانا چاہتے ہیں کس مائنڈ سیر کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو بابر آزم نے بتایا کہ بہت سے لوگ مجھے آج کل مشورے دے رہے ہیں اور ٹی وی بیٹھ کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی کہ شکوہ ورات کولی نے بھی شکوہ کیا تھا بابر آزم بھی یہاں پر شکوے کی بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں جو ٹی وی بتاتے ہیں کہ یوں کر لیں اس کو چینج کر لیں اس بولر کو لیا ہے یہ بلیننگ کے ساتھ کھیلیں اس بیٹسمنٹ کو ڈال لیں حالانکہ مجھے ٹی وی بیو ایڈوائسز کر رہے ہیں کیا ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہے وہ مجھے پرسنل بتائیں کوئی مشورہ کرنا ہے تو مجھے پرسنل بتائیں میں وہ تب بھی وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں سب کے پاس میرا نمبر ہے کوئی ایک بندہ دیکھیں کتنے بندے ہیں حفیظ ہے شویب ملیک محمد آمی عماد وسیب صرف راز احمد سکلائن مشتاق وسیم اکرم شویب اختر سکلائن مشتاق مشتاق احمد بہت سے کھلا رہی ہیں جو سکندر بخت اس طرح کے جو ٹی وی بیٹھ کے تفسرے کرتے ہیں لاکھوں کے پیسے چارجز کرتے ہیں صرف کیا کرتے ہیں جو چیز خراب ہوتی اس کو پکڑ کے ادھر دیتے ہیں اس کو بکی اکھار دیتے ہیں اور جب اچھی جو دہ بس تالی میں جا کے چپ ہو جاتے گی تو ٹیم ایفرٹ تھی تو بابر آزم کی اس آج کی کانفرنس میں بھی نے کہیں شکوا تھا شکوا چھپا تھا کہ سب کے پاس میری نمبر ہے تو بابر آزم نے یہ بتایا کہ ہم لوگ جو نا جب انکر نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں بلڈ کپ میں باہر ہوئے کہاں پہ نے سمجھا کہ کونسی ڈیفیٹ نے آپ کو زیادہ پیچھے دھکیل لیا ہے اور آپ بلڈ کپ سے باہر ہو گئے تو اس پر بابر آزم کا سمپلی یہ سوال تھا کہ ہم نے جو ساؤتھ افریقہ والی ایک ڈیفیٹ جو ہمیں ہوئی ہے ای ٹھنک وہ اوڑا افغانستان والی دو ایسی میچز ہیں دو ایسے ہار ہیں ہمارے لیے جو ہم جیت میں پتل سکتے تھے ان کو ہم جیت کے آگے آسکتے تھے ان کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں تو مسئلے تو ہو رہی ہیں مطلب پرفومنسز اور اس نے یہ بھی بتایا کہ دوزار اکیس اور بائس میں بھی میں نے ہی رنز بنائے تھے اس وقت میں میں ہی کپتان تھا جب سمی فائنل کھیلا جب فائنل کھیلا جب ایشیا کپ کا فائنل کھیلا اس وقت بھی بابر آزم ہی کپتان تھا لیکن لوگوں کی تنقید اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور جو لوگ برے وقت میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں اور جو لوگ برے وقت میں برے بن جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ معاملات ہوئے ہو تو بابر آزم سب پر نظر جمائے ہوئے سب کو دیکھ رہا کہ کون ساتھ ہے اور کون پاس ہے کون دور ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا زیب نہیں دیتی سینئر ایکسپرٹس جو ہیں جو ہمارے اولڈ گریکٹرز ہیں جو ہمارے سینئرز کھلا رہی ہیں اگر وہ کسی بھی قسم کسی بھی ایشیو کو لے کے اگر ٹی وی بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں بڑی بڑی اور کیڑے مکڑے نکالتے ہیں چیزوں میں تو وہ میرے خیالے رائٹس نہیں اگر کوئی بھی چیزیں رائٹس آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو خموش رکھیں اور خموشی کے ساتھ ایز سینئر کیپٹن کو اڈوائز کریں پرسنل اڈوائز کریں کہ آپ اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا ہماری ٹیم کو فائدہ ہوگا ہماری کرکٹ اچھی ہوگی تو یہ پاکستان بابرازم کانفرنس کو لے کے تھا اور سیکنڈ یہ ہے کہ سرلنکا کا جو بورڈ ہے اس کو سسپنڈ کر دیا گیا آئی سی سی کی طرف سے یہ ایک خبر نکل کے سامنے آ رہی کہ پتہ نہیں آ رہی ہے کیا چک کریں مطلب کچھ آئی سی سی اور سرلنکا معاملات ہیں کچھ ایسی شاید میمبرشپ جو سسپنڈ کی ہے اس کی یہ وجہ ہو سکتی کہ سرلنکا جو قانون قوائب زوابیت جو کوئی پیڈ پارٹنرشپ ہوگرہ ہوتی ہے آئی سی سی کو کرنے ہوتے ہیں اس میں سرلنکا اپنا پورا نہیں اتر بارا اور سرلنکا کو آئی سی سی نے بل آخر سسپنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید یہ لوگ کمبیک کرے تو اس کا نقصانی ہوگا سرلنکا کو کہ وہ لوگ جو آئی سی سی کے ایونٹس میں حصہ نہیں لے سکتے آئی سی سی کے جو ایونٹس میں ان میں وہ بلوک ہو جائیں گے اور وہ اپنی ہوم کرکٹ اور سیریز کرکٹ پر جو اینا منحصر ہو جائیں گے آگے باتا نہیں اب کیا ہوگا جو بھی ریٹیلز نکل گئے کھل کر سامنے آگے تو پھر سے پھر آپ کو ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی چینل کو لائک سپرائب شیئر کومنٹس کر لیں بلیں گے پھر ہم لوگ اگلے ویلوگ میں اور تب تک کے لیے پھر آپ لوگوں کو اللہ حافظ